اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ڈاکٹر انصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفاق لینے کھیلتے ایڈوائزر ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں ایسے بچوں کے بارے میں جو پیدا ہوتے ہی ان کو جوائنڈس کا شکار ہو جاتے ہیں یرکان ہو جاتا ہے اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں کیا وہ بچے کے لیے خطرناک ہوتا ہے یا اس کی علاوہ اس صورت میں بچے کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا یہ عارضی ہوتا ہے آئیے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں کہ ہیپیٹائیٹس بچے کو یرکان جوائنڈس ہوتا کیوں ہے اس کی جو سب سے بڑی کاز یہ ہے کہ بچہ جب ڈلیور ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کا جو ڈلیور ہوتا ہے بہت زیادہ ویک ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈلیوروین کو زیادہ تر ریڈیوس نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے بچے کو جوائنڈس ہو جاتا ہے کیونکہ آر بی سی ریڈ بلڈ سیلز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈلیوروین زیادہ سے زیادہ پر ریڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اور ریڈیوس نہیں کر باتا لیور بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو جوائنڈس ہو سکتا ہے اور یہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ فورٹی فائیف فیفٹی پرسنٹ کی لگ بھگ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جوائنڈس ہوتا ہے یرکان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں نے ایک روایت بنا رکھی ہے کہ بچے کو جب یرکان ہو جوائنڈس ہو تو اس کو بچے کو دھوپ میں رکھنا چاہیے یا اس کے علاوہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں گلوکول سٹارٹ کرا دیتے ہیں یا فارمولا ملک سٹارٹ کرا دیتے ہیں یا اس کے علاوہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یرکان دوترہ سے ہوتے ہیں ایک ڈریکٹ ہوتا ہے ایک ڈریکٹ ہوتا ہے ڈریکٹ کی الگ ٹریٹمنٹ ہے انڈریکٹ کی الگ ٹریٹمنٹ ہے یرکان کوئی بڑی بات نہیں ہے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے اکثر اوقات آپ کو ہوتا ہے کہ 50% بچے جو ڈلیور ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو اکثر اوقات جوائنڈس ہو جاتا ہے جوائنڈس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا لیور جو ہے نا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو جوائنڈس ہو جاتا ہے اب جو 90% بچے ہوتے ہیں اس سے آٹومیٹکلی بغیر میڈیسن ویڈاوٹ میڈیسن ٹھیک ہو جاتے ہیں 90% بچے بغیر میڈیسن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک دن سے لے کر دس دن تک یرکان بڑھتا ہے اس کے بعد کام ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے اگر دس دن تک آپ کے بچے کا جرکان جو پیلا ہٹ ہے جسم پر آنکھیں آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ریکاور نہیں ہو رہی ہیں ریکاوری کی طرف نہیں آ رہی یا جو بچے کے جسم پر پیلا ہٹ ہے پیلا ہے جسم یہ آنکھیں پیلی ہیں دوبارہ صحیح نہیں ہو رہی زرد نہیں ہو رہی تو ضرور آپ کو اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے چیک کروانا چاہیے ادر وائز دس دن کے بعد بچے آٹومیٹکلی ریکاور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت جیگر اس کا صحیح ہو جاتا ہے جیگر طاقتور ہو جاتا ہے اس وجہ سے آٹومیٹکلی خود بخود ویداؤٹ میڈیسن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد دس دن کے بعد بھی آپ کا بچہ یا آپ کے بچے کی جسم پر یا آنکھوں پر اب کیسے پتا چلے گا کہ جو اینڈس ہے بچے کو یا نہیں ہے بچے کو چیک کرنے کے لیے کہ بچے کو جو اینڈس ہے ایک تو نوٹ کیا جائے گا کہ بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ پیلی ہوں گی تو دوسرا یہ ہے کہ بچے کی جسم پر کسی بھی اسے پر جسم کے پاؤں پر پیٹ پر یا چیکس پر گال پر کہیں پر ایسے انگل سے اگر دبائیں گے انگلی سے تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے کا جو جسم ہے وہ مزید پیلا ہوتا جائے گا وہ جگہ پیلی ہو جائے گی اگر دبانے سے بچے کی جو جگہ ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے تو ایسے سمجھیں کہ بچے کو جو اینڈس یا یرکان نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اس صورت میں بچے کو لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ میں رکھیں صبح مارنے دھوپ میں بٹھائیں تو اس میں کیا ہوگا بچے کا یرکان ختم ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے اس کا یرکان کے ساتھ کوئی تعلق کوئی لنک نہیں ہے دور دراز تک اس میں کیا ہوگا آپ کے بچے کا جو سکن ہے وہ کالی تو ہو سکتی ہے ریڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن یرکان ختم نہیں ہوگا اور دوسرا چوہے نا فارمولا ملک یا گلوکول سٹارٹ کرا دیتے ہیں اس سے بھی آپ کے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو کوشش کریں این چیزوں سے وائیڈ کریں اور بچے کو اگر آپ کے بچے کو جرکان ہے تو ملک جو دودھ ہے بچے کا اس پر فوکس کریں دودھ بار بار پلائیں زیادہ سے زیادہ پلائیں اگر ماں کا دودھ بریسٹ فیڈنگ پوری نہیں ہو رہی تو آپ فارمولا ملک جو فری لیکٹوز ہو وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں اس سے فری لیکٹوز پہ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی بچے کی ڈائیجیشن کا عمل جو ہے نا صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اگر ویڈیو پسندے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھینکیو